ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو لو این لائف اسٹیل چینل پہ آپ لوگ آسوگت ہے آج کا ٹاپک ہے کسی لڑکی کو اپنے لیے پاگل کیسے کریں یا کسی لڑکی کو اپنے لیے دیوانی کیسے کریں دوستو کسی لڑکی کو اپنے لیے پاگل کیسے کریں یہ بہتی جیدہ دلچسپ پوششن ہے ہر لڑکوں کا سوال ہوتا ہے کہ کوئی بھی لڑکی کو کس طرح سے دیوانی بنا دے اپنے پیچھے تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں کسی بھی لڑکی کو اپنے لیے دیوانی کیسے بنایا جاتا ہے اس کے لیے آج ہم لوگ مل ٹیکنیک یعنی کی م آئی ایل ٹیکنیک کا استعمال کریں گے اب یہ مل ٹیکنیک ہوتی کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو آگے بتائیں گے م آئی ایل ٹیکنیک آپ لکھ لیجئے یاد رکھ لیجئے کیونکہ یہ ٹیکنیک ہمیشہ آپ کو یاد آئے گی تین اقشاروں میں ہیں بہت ہی ایزی لی ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس لئے آپ اس کو لکھ لیجئے ایم کا مطلب ہوتا ہے maintain some distance آئی کا مطلب ہوتا ہے be an interesting person اور ایل کا مطلب ہوتا ہے be a good listener اب ایم کا مطلب maintain some distance کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ لکھ لیجئے اگر آپ چاہیں تو اس کو دیکھیں maintain some distance کا مطلب ہوتا ہے پہلا پوائنٹ ہوتا ہے ایم یعنی کی maintain some distance آپ اگر کسی بھی لڑکی سے بات کریں تو اگر آپ ملے اگر آپ کے اس سے بہت اچھی فرینچپ ہے تو ہمیشہ آپ اس کے سامنے سامنے مت گھومیے اگر آپ اس کے سامنے ہمیشہ گھومیں گے تو آپ کی عزت کم ہوگی آپ کی ویلیو کم ہوگی وہ آپ کو بہت ہی آوارہ ٹائپ کا سمجھے گی یا ہو سکتا ہے وہ آپ کو بہت زیادہ فالتو سمجھے کیونکہ جو فالتو لوگ ہوتے جن کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا وہ ہی آگے پیچھے گھومتے وہ آپ کو اپنا چمچہ سمجھے گی اگر آپ کو اپنا چمچہ سمجھنے لگے تو پھر آپ لاکھ کوشش کر لیجئے رو لیجئے لڑکی آپ کے طرف انٹرسٹک یا اٹریکٹ نہیں ہوگی آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ اس سے جب بھی کوئی کام ہو یا ملنا ہو یا کئی گارڈن میں ملنا ہو یا مووی میں ملنا ہو جب بھی آپ جائیں زبردستی آپ لڑکی کے آگے پیچھے نہ گھومیں ہاں لیکن کمیونکیشن بنا کے رکھیں آپ ایسا نہ سوچیں کہ آپ کمیونکیشن کا گیپ نہ کریں آپ اسپیس دے لڑکی کو تھوڑا سا تاکہ وہ آپ کے بارے میں سوچ سکے آپ روز روز ملو گے تو اس سے آپ کی جو لڑکی کو آپ سے ملنے کی عادت تو لگے گی لیکن لڑکی پھر آپ کو للو پنجو سمجھے گی وہ سوچے گی کہ آپ کے پاس کوئی کام دھندہ نہیں آپ فالتو انسان ہو اور جہاں اس نے ایسا سوچی فالتو انسان ہو تو آپ کے طرف اس کا اٹریکشن تھوڑا سا کام ہوگا مطلب فیزیکلی آپ اس سے نہ ملے فیزیکلی مطلب آپ اس سے سامنے موجود نہ ہو زیادہ کام کے سامنے موجود ہو یا کبھی کئی ملنا ہو تب ہی ملے ہاں لیکن کمیونکیشن اس سے ہمیشہ اس سے کانٹیکٹ میں رہیں آپ کانٹیکٹ نہ چھوڑیں کانٹیکٹ میں رہیں آپ کانٹیکٹ نہ توڑیں اس سے فیزیکلی بس آپ اس سے زیادہ نہ ملے جب کوئی کام ہو جب آپ کو اس سے ملنا ہو اور اچھے یادگار پل بنائیں جب بھی آپ اس سے ملتے تو یادگار پل بنائیں جس سے وہ ہمیشہ آپ کے بارے میں سوچے ہر ایڈوینچرز باتیں کریں ایسی ایسی ایکٹیویٹیز کریں جس سے وہ ہر سمیں آپ کو سوچے کہ ہم لوگ پہاڑ پہ چڑے تھے یا ہم لوگ اس سویونگ پول کے پاس سے گئے تھے ہم لوگ اس روٹ پہ گئے تھے ہاں زیادہ ایڈوینچر بھی نہیں کرنا جس سے آپ کو جان کو بھی ہانی ہو سکتی ایسا بھی نہیں کہ بائک بہت تیج چلا رہے ہیں آپ ایسے بھی فالتو کے اسٹنٹ بالکل نہ کریں لڑکیاں ایسے لوڑکوں کو بے وکف سمجھتی ہیں زیادہ اسٹنٹ نہ کریں ہاں لیکن آپ ایڈوینچرز اچھی باتیں کریں فیزیکلی بس اس کے سامنے آپ موجود مت ہو لیکن کمیونکیشن کرتے رہیں کمیونکیشن گیپ نہ کریں فیزیکلی آپ جب ہی ملے جب کوئی کام ہو اب آپ اسے کمیونکیشن بلکل بنا کے رکھیں ہمیشہ جیسے کی آپ واتس اپ کی تھروں یا شوشل میڈیا کی تھروں یا پھر فون کال سے آپ اس کو کمیونکیشن کر سکتے لیکن اس کو ایریٹیٹ نہ کریں بار بار بھی فون نہ کریں جب ضرورت ہو تب یا جب وہ کریں اس کے فون کا انتظار کریں اور مینٹین سم ڈسٹنس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی دوری بنانا ہے تھوڑا سا اس سے دور رہنا اس کو اسپیس دینا ہے اس کو گیپ دینا ہے تاکہ وہ آپ کے بارے میں سوچ سکے آپ ہی آپ کے بارے میں سوچے گی دن بھر کی آپ فون کیوں نہیں کر رہے آپ اسے مل کیوں نہیں رہے ہو دن بھر اسی بہانے اس کے خیالوں میں آپ دن بھر رہو گے کسی نہ کسی بہانے اس کے خیالوں میں آپ آتے رہو گے اور اگر آپ اس کے خیالوں میں آو گے اس کے دماغ میں چلتے رہو گے ہمیشہ تو وہ آپ ہی کے بارے میں سوچے گی آپ کے پیچھے دیوانی ہو جائے گی وہ خود آپ کو فون لگائے گی وہ حالانکہ ہی تھوڑا سا ویٹ کروا سکتی ہے کچھ گھنٹے ایک دن یا دو دن لیکن وہ پھر خود آپ کے پاس آئے گی کہ یہ لڑکا مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا مجھ سے مل کیوں نہیں رہا آپ ہمیشہ ویستتہ بتائیں بیزی نیز بتائیں کہ مجھے یہ کام ہے یا مجھے فلانا کام ہے مجھے مارکٹ جانا ہے میں کل ملتا ہوں ہاں لیکن بہت زیادہ سیریس کیس میں اگر اس کی کوئی مدد کرنا ہو تو وہاں آپ ضرور جائیں لیکن آپ بے فالتو بے بھجا جب ادستی نہ ملے کوئی کام ہو ملنا ہو یا گارڈن جانا ہو یا کہیں مووی جانو تو ہی ملے روز للو چپو ٹائپ نہ ملے اب جو آئی جو ہے سیکنڈ ایم سے آپ سمجھ گئے دوستو ایم کا مطلب تو سمجھ لیا اب سیکنڈ والا جو آئی ہے اس کا مطلب دیکھتے ہیں آئی کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ ایسے دلچسپ انسان بنے آپ لڑکی کی نظر میں کہ وہ آپ کے پیچھے دیوانی ہو جائے آپ کے پیچھے پاگل ہو جائے اب دلچسپ انسان کیسے بن سکتے ہیں آپ اس کے فیوریٹ بن جائے آپ دیکھیں بہت شٹائلیش بنیے آپ چشمے پہنیے ضروری نہیں مہنگی چشمے لے آپ مارکٹ سے سو روپے کے بھی چشمے آتے ہیں اچھے سنگلاسز پہنے اچھا ہیئر اسٹائل رکھیں آپ نورمل بھی اچھا ایک جنٹلمنٹ ٹائپ کا ہیئر اسٹائل ہونا چاہیے سب ہی نہیں کی کچھ ایک دم سے لمبے بال یا باجو سے چھوٹے اوپر سے لمبے عجیب اور گریب نہیں ایک جنٹلمنش لک ہونا چاہیے کپڑے اچھے پہنے ہم یہ نہیں بولتے گی لیکن ہاں اچھے کپڑے بھی آ جاتے ہیں سستے داموں میں بھی بہت اچھے کپڑے آ جاتے ہیں اورidelity رہے ہیں نیٹ اینڈ کلین رہے ہیں قپڑے بھی اچھے پہنے اچھے کا مطلب ہے سستے میں بھی اچھے کپڑے آتے ہیں بس وہ دکھنے اچھے چاہیے لگنے اچھے چاہیے اور نیٹ اینٹ آئی ڈی رہے ہیں آپ جتنے ساف سترے رہ سکتے ہیں اسٹائلش رہے ہیں اس کے بعد آپ جب بھی کسی لڑکی سے بات کریں تو بہت ہی انٹریسٹنگ بات کریں اس کو جو بھی چیز میں اس کا انٹریسٹ ہو جس بھی چیز میں اس کی روچی ہو اسی سے ریلیٹڈ ٹاپک میں آپ بات کریں آپ پہلے اس سے بات کرتے کرتے جان لیں کہ اس کا انٹریسٹنگ ٹاپک کیا ہے اس کے جو بھی اس کی دلچسپی جس بھی چیز میں جس بھی ٹاپک میں اسی جس بھی چیز میں اس کی روچی ہو وہ آپ اچھے سے جان لیں اس کے بعد اسی ٹاپک پہ بات کریں جیسے کوئی ٹی وی سیریل ہو یا پھر کوئی مووی ہو یا پھر اچھے کپڑے ہو جویلری ہو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا نالج انٹرنیٹ سے دیکھ سکتے ہیں اور اس سے اسی ٹاپک پہ بات کریں اور آپ ہمیشہ بدل بدل کے بات کریں کبھی ایسی بول سکتے ہیں آپ فون رکھتے سامنے بابو مشہ آئے کبھی الگ الگ ہیرو لوگ کے انداز میں جیسے بات کرتے ہیں ویسی آپ بات کریں الگ الگ طریقے سے بات کریں کیونکہ آپ ایک ہی ایک طریقے سے بات کریں گے تو لڑکی بور ہو جائے گی مانتے ہیں کہ لڑکیوں کو پانی پوری بہت پسند ہوتی ہے لیکن آپ روز روز پانی پوری کھلاو گے تو وہ بور ہو جائے گی وہ خود بولے گی کہ یار پانی پوری روز ہو گیا کچھ ڈیفرنٹ چیز سٹرائے کرتے ہیں اس لئے آپ اسے تھوڑا بدل بدل کے بات کریں الگ الگ طریقے سے الگ الگ ٹیکنیک سے الگ الگ آواز سے الگ الگ انداز سے الگ الگ سٹائل سے آپ ہیرو کی دیکھ سکتے ہیں کبھی اکشہ پاجی کا دیکھ سکتے ہیں کبھی کبھی اچھے اچھے بہت سے ہالی ووڈ ہیروز ہیں بولی ووڈ ہیروز ہیں یا پھر ہمارے ساؤتھ انڈین فلمز کے ہیروز ہیں ان کی جو سٹائل ہوتی ہے اس طرح سے لیکن ہاں کومیڈی مد بن نہیں بننا ہے کارٹون نہیں بننا ہے کارٹون بنوگے تو آپ کی ویڈیو کم ہوگی تو آپ کو بہت زیادہ دلچسپ انسان بننا ہے بات کرنے میں ایکٹیوٹیز نے تاکہ لڑکی آپ کو پسند کریں اب دوستو تیسرا جو پوائنٹ آتا ہے وہ ہے L کا مطلب ہوتا ہے بی آگوڈ لسنر یعنی کہ ایک اچھا شروطہ بنو لڑکی سے جب بھی بات کرو تو آپ اس سے اچھے سے وہ جو بھی بولے وہ سنو آپ اچھے سے دھیان پور وقت سنو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سنو آپ کا جتنے بھی سمیں آپ کا کمیونیوکیشن ہو آپ اس سے 75% آئی کانٹیک کر کے ہی بات کرو اس سے آپ کا کانفیڈنس جھلگتا ہے کانفیڈنس بھی جھلگتا ہے ساتھ میں آپ اس کو سنو وہ کیا بولتی ہے اگر آپ اس کو سنو گے تو لڑکیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز آپ سے شیئر کرے گی جو بھی اس کے ساتھ گھٹنائے ہوگی جو بھی اس کے ساتھ دن بھر میں جو بھی اس سے باتیں جو بھی اس کے ساتھ باتیں ہوگی جو بھی اس کے گھر میں جو بھی سہلیوں میں جو باتیں ہوگی وہ سب آپ سے بتائے گی بس آپ ایک بار سننا تو شروع کیجئے اچھی شروطہ تو بنی وہ سب چیز آپ سے شیئر کرے گی آپ جب اچھا اس سے سنتے رہیں گے اچھی شروطہ بنو گے تو پھر اس کے ساتھ جو بھی ہوگا دن بھر وہ یہیں سوچے کہ یار مجھے اپنے فرینڈ کو یہ بتانا ہے مجھے یہ والی بات بتانا ہے میں یہ والی بات بتانا تو بھولی گئی تو وہ آپ کو کال کر کے بتائے گی دن بھر آپ کے بارے میں سوچے گی چوبیس گھنٹے آپ کے بارے میں سوچے گی کہ مجھے یہ والی بات بتانا ہے یہ والی بات نہیں بتائی مجھے یہ بھی شیئر کرنا ہے ارے یار میں نے اپنے دوست کو یہ بات تو بتائی نہیں تو وہ آپ کے بارے میں سوستی رہ گی اور آپ سے شیئر کرتی رہ گی اور دوستو یہی سب سے بڑی بازی ہے آپ اپنے بارے میں آپ کو کچھ نہیں بتانا ہے زیادہ تر آپ لڑکیوں کے بارے میں ان سے پوستے رہیں انہی سے اور ان کو انہی کی باتوں میں گھوماتے رہیں اپنے بارے میں زیادہ کچھ نہ بتائیں اس کے بعد لڑکی کو لگے گا کہ میں نے تو اپنے بارے میں اس لڑکے کو سب کچھ بتا دی ہوں اور اس لڑکے کے بارے مجھے زیادہ کچھ بھی نہیں پتا ہے بس اس کے بعد اپنے دل کی تجوری میں آپ چابی لگا کے اس کو رکھ لینا لوک ہو جائے گی ہمیشہ کیلئے لڑکی I'm sure اس کے بعد لڑکی آپ کے لیے پاگل ہو جائے گی دیوانی ہو جائے گی کیونکہ وہ آپ کے بارے میں زیادہ کچھ جانتی نہیں ہے تو وہ ترسے گی تڑپے گی دیوانی ہو جائے گی پاگل ہو جائے گی انٹرسٹنگ بنو گے اس کے سامنے تو وہ بہت زیادہ آپ کے دلچسپ پرسن بنو گے تو دلچسپ بھی لینے لگے گی پاگل ہو جائے گی ٹوٹ ٹوٹ کے پیار کرے گی آپ کے لیے ہمیشہ چوبیسو گھنٹے سوچے گی اور جس لڑکی کے دماغ میں آپ چوبیسو گھنٹے چلو گے اس کا مطلب وہ آپ کو چھوڑ کے جانا تو دور آپ کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے تو یہ بہت ہی بڑی ہے ٹیکنیک ہے M.I.L ہمیشہ آپ یاد رکھیں M.I.L. ٹیکنیک maintain some distance M کا مطلب I کا مطلب be an interesting person یعنی کہ دلچسپ انسان بنے attracting بنے stylish بنے اور اس کے بعد جو L ہے اس کا مطلب ہے be a good listener یعنی کہ ایک اچھا شروطہ بنے جو بھی لڑکی بولتی ہو سنتے رہے communication بہت اچھا ہو confidently ہو ہمیشہ تیسینہ تان کے چلیں اور بلکل لڑکیوں کے سامنے straight چلیں جھوکے نہیں آپ کا body posture بہت اچھا بہت depend کرتا ہے آپ کے attraction کے لئے کر پھر آپ کا جو dressing sense ہے وہ بھی بہت زیادہ اچھا ہونا چاہیے بس یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ سے لڑکی آپ کے پیچھے دیبان ہی ہو جائے گی پاگل ہو جائے گی دوستو آئے آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا چینل کو like کریں چینل کو subscribe کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیوال